ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں ٹائپنگ کے بارے میں کہ آپ اپنی ٹائپنگ کو کس طرح سے فاسٹ کر سکتے ہیں آپ کہیں پر بھی ٹیسٹ دینے جاتے ہیں انٹروی دینے جاتے ہیں چاہے وہ ڈیٹا انٹری کی جاب ہو چاہے وہ کلر کی جاب ہو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں تو وہاں پہ سب سے پہلا جو ٹیسٹ دیا جاتا ہے وہ ٹائپنگ کا ہی لیا جاتا ہے تو آج میں نے آپ کو پڑھانا ہے کہ ٹائپنگ کس طرح سے آپ اپنی امپروف کر سکتے ہیں اکثر سٹونٹ یہ قویشن کرتے ہیں کہ سر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بہت اچھی ہے اور ہمیں بھی اس کے بارے میں کوئی گر بتائیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ٹائپنگ سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں پڑھانے جا رہا ہوں کچھ میں آپ کو ٹپس دینے جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ٹائپنگ کو کس طرح سے گرو کرنا ہے کس طرح سے آپ فاسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں جو رولز میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ انہی رولز پر عمل کریں گے اس کو فالو کریں گے تو چند ہی ویکس کے اندر چند ہی ویکس کے اندر آپ اپنی ٹائپنگ سپیڈ کو بہت اچھا کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ آپ ٹیسٹ دینے کے قابل ہو سکتے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر آج کیسے لیکچر میں میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ اپنی ٹائپنگ سپیڈ کو کتنی جلدی کم وقت میں آپ اسے گروہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو رول ہے ٹائپنگ کا کہ جب بھی آپ نے ٹائپنگ کی پریکٹس سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر کچھ بھی ٹائپنگ کے علاوہ کچھ بھی آپ نہیں سوچیں گے بعد ویسا ہوتا ہے کہ ہم ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ کچھ ہو رہے ہوتے ہیں اور بعد ویسا بھی ہوتا ہے کہ ٹائپنگ کے دوران ہم میزک آن کر لیتے ہیں یا ہینڈ فری لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو انہیں کہہ لیں کہ ہم ٹائپ کرنے سٹارٹ کرنے تو آپ نے ایسی غلطی بلکل بھی نہیں کرنی جب بھی آپ ٹائپ کریں گے آپ کی جو توجہ ہے وہ ٹائپنگ کی طرف ہی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنے کہ آپ کی پوزیشن جو ہے آپ کی پوزیشن جو ہے بیٹھنے کی پوزیشن وہ آپ کی درست ہونی چاہیے اگر آپ کی پوزیشن درست نہیں ہے تو آپ زیادہ دیر تک آپ ٹائپ نہیں کر سکتے جس طرح سے تصویر میں آپ کو نظر آرہا ہے آپ کی ٹائپنگ کی پوزیشن اس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ آپ زیادہ دیر تک پریکٹس کر سکیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی سافٹویر کوئی بھی سافٹویر آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں پریکٹس کرنے کے لیے جس میں آپ ٹائپنگ ماسٹر بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں ٹائپنگ کیوکینڈ ایزی بھی انسٹال کر سکتے ہیں تو ان سافٹویر کو انسٹال کر کے آپ نے ٹائپنگ کی پریکٹس کو سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے ہوم کیز کی پریکٹس کرنی ہے جس کے اندر اے ایس ڈی ایف جے کے ایل اینڈ سیمی کولن آپ نے سب سے پہلے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ نے سٹیپ بے سٹیپ اس میں باقی لیسن بھی آپ نے کور کرنے جو آٹھ سے دس لیسن آپ کے بنیں گے جو اے اور زی کی درمیان جتنی بھی کیز ہیں اس سے آپ کی کور ہو جائیں گے اور آپ نے ٹائپنگ جو سٹارٹ کرنی ہے وہ سلو سلو اپنے ٹائپ کرنے ہیں لازمین ہے کہ ایک ہی دن کے اندر آپ ٹاپ کرنے آپ کو وقت لگے گا تھورا سا ٹائم لگے گا کیونکہ آپ کی فنگرز عادی نہیں ہے پراپر کیز کو ٹائپ کرنے کے لیے تو آپ نے جب بھی پریکٹس کرنی ہے آپ نے سلو سلو پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی فنگر وہ لیٹر ٹائپ کرنے کی عادی ہو جائے اور جب بھی آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو آپ نے ساتھ میں سپیک بھی کرنا ہے ان لیٹرز کو جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ ٹائپ کریں اے ایس ڈی ایف تو اے ایس ڈی ایف ساتھ میں سپیک بھی کریں گے اے ایس ڈی ایف جے کے ایل سیمی کولن تاکہ آپ جیسے آپ سپیک کریں گے تو آپ کی فنگرز آٹومیٹکلی اس طرف مو بھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جیسے آپ کی یہ پیکٹس ہو جائے آٹھ دس لیسن کی چاہیے ٹائپنگ ماسٹر پہ کر لیں یا ٹائپنگ کی کنڈیزی پہ کر لیں اور اتنا کر لینے کے بعد پھر آپ نے ایک سینٹنس کی پیکٹس کرنی ہے جو بہت سارے جو ٹائپنگ کے ماسٹرز ہیں ٹائپنگ کے گروہ ہیں اس کے بارے میں اکثر ان کی یہی رائے ہے کہ آپ اگر اس جملے کو اگر آپ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بہت جلدی گروہ ہو سکتی ہے تو وہ آپ نے بھی ایک سینٹنس یہ پڑھا ہوگا تو آپ نے اس کو بار بار ٹائپ کرنا ہے آپ نے دو اڑھائی گھنٹے آپ نے ڈیلیز کی پیکٹس کرنی ہے تاکہ اس لے کر زی کے درمیان آپ کی یہ تمام لیٹس کی پیکٹس آپ کی اچھی طرح سے ہو جائے اور آپ نے جب بھی اس جملے کے آپ نے پیکٹس کرنی ہے تو آپ نے پورا ورڈ نہیں پڑھنا پورا ورڈ آپ نے نہیں پڑھنا آپ دیکھیں جیسے میں یہاں پہ رائٹ کر رہا ہوں اس ایک سینٹنس کے اندر اس ایک جملے کے اندر اس ایک جملے کے اندر کمپلیٹ آپ کے الفیبیٹک اے بی سی اس لے کر زی تک آپ کی اس میں آ رہی ہے آپ نے اب جب بھی آپ نے ٹائپ کرنا ہے جب بھی آپ نے رائٹ کرنا ہے تو آپ نے پورا ورڈ نہیں پڑھنا آپ نے جو پیکٹس کرنی ہے وہ آپ نے لیٹر کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے پیکٹس کرنی ہے کیونکہ ہماری ایک فنگر پورا ورڈ نہیں لکھ سکتی جیسے دا، کوئی براؤن، فاکس ہم اسے ایک فنگر سے نہیں رائٹ کر سکتے بلکہ یہ الگ الگ سے لیٹرز ہیں جیسے کہ اگر آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا تو آپ نے صرف لیٹرز کو دیکھنا ہے آپ نے پورے ورڈ کو نہیں دیکھنا آپ نے خود سے اپنے سپیلنگ بنانا شروع نہیں کر دینا ہے جیسے اپنے لیٹرز کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس کے اپنے بار بار پیکٹس کرنی ہے دن میں دو اڑھای تین گھنٹے یک ہفتہ تو آپ صرف اسی کی پیکٹس کریں ڈیلی آپ دو سو مرتبہ سے رائٹ کریں پانسو مرتبہس کو رائٹ کریں تاکہ تمام لیٹر کی اچھی طرح سے آپ کی پیکٹس ہو جائے اس کے بعد جب آپ اس کی پیکٹس ہو جائے تو پھر آپ نے پیراگراف کی طرف آنا ہے کہ آپ نے پیراگراف کو رائٹ کرنے تو پیراگراف کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سیک فارمولا بتا رہا ہوں ورڈ کے اندر کہ آپ نے وہی فارمولا رائٹ کر کے آپ نے اس پیراگراف کی پریکٹس کرنی ہے جیسے اس ایکول دو آپ رائٹ کرنے اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں رینڈ بریکٹ شروع اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کر لیتے ہیں ون پیراگراف اور اس کے بعد یہاں پہ کرنے three lines اور packet close کریں اور enter press کریں تو آپ کے paragraph مل جائے گا اب آپ نے اسی paragraph کی practice اس طرح سے کرنی ہے کہ اس میں جتنے بھی letters ہیں آپ نے letters کو type کرنے ہیں اپنے words کو type نہیں کرنا آپ نے بار بار اس کی practice کرنی ہے تاکہ آپ کی fingers عادی ہو جائیں letter type کرنے کی جیسے کہ میں یہاں پہ type کروں وی آئی ڈی ایو پی آر او وی آئی ڈی ای ایس اے پی او ڈبیو ای آر ایف ایو 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 اس طرح سے آپ نے اس کی practice کرنی ہے پورا word آپ نے نہیں پڑنا آپ نے صرف letter آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے letter کو دیکھنا ہے اور آپ نے letter کو ہی write کرنا ہے اور ایک اور اہم بات کہ جب بھی آپ typing start کریں گے تو آپ نے keyboard کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے ہمیشہ screen کی طرف دیکھنا ہے جو letter آپ کو screen پہ نظر آرہے آپ نے انہی کو دیکھ کے آپ نے write کرنا ہے اور بار بار practice کرنے سے وہی paragraph آپ کو یاد ہو جائیں گے اور بار بار جو ہے نا آپ جیسے آپ کی finger in letters کو type کرنے کی عادی ہو جائیں گی پھر آپ کو کوئی بھی paragraph دے دیا جائے تو پھر آپ کے لئے یہ مشکل نہیں ہوگا اس کو type کرنا اور آپ بڑی speed کے ساتھ ان letters کو type کر لیں گے کیونکہ جتنے بھی word ہیں آپ کے وہ a اور z کے درمیان ہی ہیں تو جب آپ کو a اور z کی تمام letter کی practice ہو جائے گی پھر آپ آسانی کے ساتھ کوئی بھی paragraph speed کے ساتھ type کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس paragraph کی بھی اچھی خاصی آپ نے اس میں practice کرنی ہے بار بار آپ نے اس کو write کرنا ہے تاکہ آپ کی grip ہو جائے letter type کرنے پر اس کے بعد جب آپ اس کی practice آپ کر لیں تو پھر آپ کو ایک اور ایک اور formula میں بتا رہا ہوں اس formula کو آپ نے apply کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ type کرتا ہوں is equal to اور آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے bracket شروع اور اس کے بعد یہاں پہ one paragraph and three lines کر لیں اور bracket close اور آپ نے اسے enter کر لیں اس طرح سے آپ کے پاس یہاں پہ ایک paragraph آ جائے گا اور اس میں بہت سے بلکہ زیادہ تر words آپ نے پہلے کبھی پڑھے ہی نہیں ہوں گے تو آپ نے اس کی practice کرنی اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر پہلے سے اگر آپ نے word پڑھے ہوں گے تو آپ بار بار اس کو آپ word کی طرف نہیں دیکھیں گے آپ letter کی طرف نہیں دیکھیں گے آپ خود سے اسے write کرنا شروع کر دیں گے تو یہ اگر آپ اس paragraph کی آپ practice کرتے ہیں جیسے کہ دیکھیں l o r e m i p s u m تو یہ ایسے words ہیں جو پہلے آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے تو اس کی practice کرنے سے کیا ہوگا a اور z کے درمیان آپ جتنے بھی letters ہیں اس کی practice آپ کی اچھی ہو جائے گی جیسے میں یہاں پہ type کروں l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t c o n s e t e t u e r اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ type کرنا ہے a d i p i s c i n g e l i t dot آپ نے اس طرح سے تمام letters کی آپ نے بار بار practice کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اس paragraph کی practice کر لیں تو پھر آپ نے کوئی بھی paragraph یا اوپر والا یا پھر یہ نیچے والا ان دونوں میں سے کوئی paragraph آپ لے لیں گے جیسے میں یہاں پہ اوپر والا paragraph ہی type کر لیتا ہوں is equal to rent bracket share and اس کے بعد ہم یہاں پہ type کریں گے one paragraph and اس کے بعد two lines کر لیتے ہیں اور enterprise کرتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ shift کا use کرنا ہے تو shift کی practice کرنے کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ shift کی practice آپ نے کیسے کرنی ہے left and right shift کی آپ نے lines کو اسطح select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ change case پہ آنا ہے اور اس کے بعد capitalize each word کہ ہر word کا پہلا letter یہاں پہ بڑا ہو جائے گا اور جتنے بھی capital letters ہیں وہ آپ نے shift کے ساتھ ہی press کرنا ہے تو letter جو capital letters ہیں اس کو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو letter آپ کے right کی طرف آ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے left shift کو press کرنا ہے اور جو letter آپ کے left کی طرف آ رہے ہیں وہ آپ نے right shift کے ساتھ آپ نے اس کو press کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ type کر رہا ہوں آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ press کر لیا یہاں پہ left shift اور v ڈی ایو اس طرح سے آپ نے اس کو right کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کی shift کی practice پہ یہ آپ کی ہو جائے گی تو یہ تمام چیزیں جتنی میں نے آپ کو tips بتائیں جتنی میں نے آپ کو گروہ بتائیں اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں تو چند ایک weeks کے اندر آپ کی tapping speed بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کوئی بھی test دینے کے قابل بن جائیں گے تو یہ تھا آج کا lecture جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ آپ کس طرح سے اپنی tapping speed کو گروہ کر سکتے ہیں امید ہے اس ویڈیو میں بہت کچھ new سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آج کی ویڈیو سے واقعی کچھ آپ نے new learn کیا ہے تو اس ویڈیو کو like کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہم next lecture میں تب تک کے لیے گوڈبای